لیکچرر کی جاب آصل کرنے کے لیے ہمیں کتنی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے کیا لیکچر بننے کے لیے پی پی ایس سی کرنا ضروری ہے پنجاب پلوسلس کمیشن کے ایکزیم کے بغیر بھی ہم لیکچرر بن سکتے ہیں لیکچرر بننے کے لیے ہمیں کس سبجیکٹ میں ماسٹر کرنا ہوگا کیا گریجویشن لیول پہ بھی ہم لیکچرر بن سکتے ہیں اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ میں پڑھایا ہوا ہو ہم نے کہیں پہ کسی ایجوکیشن انسٹیوشن میں ہم نے پڑھایا ہو کیا ایکسپیڈینس ضروری ہے بہت سے آپ کے سوال کہ آپ لیکچرر کس طرح سے بنتے ہو تو آج کی میری ویڈیو جی کے how to become a lecturer in education department السلام علیکم جی میں ہوں رضا بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں بخاری سپیکس یوٹیوب چینل تو ویورز اس چینل پہ میں آپ کے لیے as you know بہت سے ویڈیوز بناتا ہوں مختلف جوبز کے لیے ہونے وارے مراحل سے آپ کو before time آگاہ کرتا ہوں اور آپ کامیاب ہو کے اپنی سرویس کا آگاز کر لیتے ہو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا ایکن ضرور دوباریہ کریں میکوز آپ بیزی ہوں تو آپ کو نوٹیفکیشن آ چکا ہو تو سب سے پہلا سوال آپ کا غور سے سنتے جائے گا اس ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا 10 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے اس میں بہت سی کام کی چیزیں ہوتی ہیں آپ کی سب سے آسان طریقہ کیا ہے لیکچنر بننے کا تو دیکھئے سب سے پہلے تو آپ کو ماسٹر لیول تک جانا ہوگا ایم اے ایم اے سی اور ایکوالینٹ ایکوالینٹ سے مراد یہ ہوتا ہے درس نظامی کے کچھ ایسے کورسیز ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ دیگر ایسے کورسیز ہوتے ہیں جو ماسٹر لیول کے کنسیڈر ہوتے ہیں اس میں لاؤ کی ڈگری بھی ہے مختلف چیزیں ہیں تو اس لئے آپ کو ماسٹر لیول پہ پہلے تو پہنچنا ہے یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے 50% مارکس ہونے چاہیے یا سیکنڈ ڈوین آپ کی ہونی چاہیے روڑ سے سنتے جائیے گا آپ کی جو ایج ہے وہ ہر ایڈ میں ڈیفائن ہوتی ہے لیکچنر کے لیے کس سال سے لے کر 30 سال تک کچھ 35 سال تک ہوتی ہیں کچھ 30 سال تک ہوتی ہیں مختلف ایج گروپس ہوتے ہیں ہر جوب کی ایڈ مختلف ہوتی ہے وہ چیزیں میری الگ سے پڑی ہوئی ہیں ویڈیو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس ویڈیو میں صرف آپ کے سوالوں کے جواب دینے ہیں جو آپ بار بار پوچھتے ہو اور ہر ہر جگہ سے پوچھتے ہو ویڈیوز پہ آکے مجھ سے سوال کرتے ہو یہ ساری کی ساری وہ ویڈیوز ہیں مختلف اور میں نے آپ کو کلیر کٹ بتایا ہوتا ہے ویڈیوز پر کمینٹ میں بھی لکھ دیتا ہوں پھر سے آپ سوال کرتے ہو تو ویڈیوز پہ میں کسی سوال کا جواب نہیں دیوں گا اس کے لیے آپ پہ سے معذرت چاہتا ہوں اور آپ جوال کیا بھی مت کرو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کیا لیکچر بننے کے لیے پی پی ایسی کا ایکزیم دینا ضروری ہے اس کے علاوہ نہیں بان سکتے نہیں جی بلکل نہیں آپ اس کے علاوہ نہیں بان سکتے آپ کو پنجاب پبلسر کمیشن سے گزرنا ہوگا اسی طرح سے دوسرے صوبوں میں سندھ پبلسر کمیشن سے گزرنا ہوگا کے پی کے پبلسر کمیشن سے گزرنا ہوگا بلوچستان پبلسر کمیشن سے گزرنا ہوگا جی بی گلگل بلتستان آزاد کشمیر جہاں جہاں بھی یہ ایکزیم ہوتے ہیں پبلسر کمیشن کے تھرو سے آپ کو گریڈ سیونٹین میں بطور لیکچرر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں گزرنا ہوگا سوالات سار کون کون سے آتے ہیں اور کہاں کہاں سے آتے ہیں یہ سرا پلیز ہم بتا دیجئے دیکھئے ڈیٹیل سے سن لیجئے گوھر سے سن لیجئے لیکچرر بننے کے لیے آپ کو آپ کا جو پرٹیکلر سبجیکٹ ہوتا ہے مثال کے طور پر انگلیش لٹریچر کے آپ لیکچرر بننے جا رہے ہو اسلامیات کے بننے جا رہے ہو کسی بھی سبجیکٹ ہے تو اس سبجیکٹ سے آپ کے بہت زیادہ قویشن آتے ہیں اراؤنڈ 50% قویشن اسی سبجیکٹ میں سے آئیں گے پہلی بات تو یہ تیہ ہو گئی کچھ بچے کہتے ہیں سار 80% آتے ہیں جی فلان آتے ہیں میں آپ کو اندازن بتا رہا ہوں 50% تک ہوتے ہیں اس کے علاوہ بہت سے ایسی چیزیں ایسے قویشنز ایسے سوال ہوتے ہیں جو اسی سبجیکٹ کے ریلیونٹ ہوتے ہیں لیکن کرنٹ افیرز اور جنرل نولیس سے آتے ہیں اور 50% اسی پرٹیکلر سبجیکٹ میں سے آتے ہیں یہ تو بات ڈیفائن ہو گئی تیہ ہو گئے اس سے زیادہ نہیں ہوتے باقی جو 50% praticamente ہوتے ہیں وہ آپ کے جنرل نولیس سے آتے ہیں کرنٹ افیر سے آتے ہیں کرنٹ ایشو سے آتے ہیں پاکستان افیر سے آتے ہیں والڈ افیر سے آتے ہیں ہریڈے سائنس سے آتے ہیں اسلامیات سے آتے ہیں قرآن مجید سے آتے ہیں اسلامیک سٹڈی ہسٹری کلچر سے آتے ہیں انڈیان ہسٹری سے آتے ہیں مختلف ایسے ایسے سوال آتے ہیں کچھ سبجیکٹس کے مطلقہ کچھ بکس کے مطلقہ سی ایس ایس کی بکس پی سی ایس کی بکس بہت سے ایسے ٹاپک ہوتے ہیں جن کو وہ ٹچ کرتے ہیں ملٹیپل چیس قویسچن کا ایک سو نمبر کا آپ کا پیپر ہوتا ہے ایک سو بیس میرے میں آپ نے حل کرنا تھا یعنی دو گھنٹے میں پنجاب اور رسولز کمیشن کے ذریعے سے اس کے اوپر میری بہت سی ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں اور میرے نوٹس بھی دستیاب ہیں وہ نوٹس بھی آپ لے سکتے ہیں ان سے تیاری کر سکتے ہیں میں نے مختلف ٹاپکس اس میں ڈیفائن کیا ہوں 98 ٹاپکس ہیں آپ اگر وہ ٹاپک اچھی طرح سے تیار کر لو تو آپ کا کوئی بھی ایکزیم کلیر ہو جاتا ہے لیکن مسئلہ تو یہی ہے کہ آپ نے محنت نہیں کرنی محنت کرنے سے گھبراتے ہو پلیٹ میں رکھ کے کوئی دے دے پکی پکائی وہ بھی پھر نہیں ہم نے کھانی نہیں پڑی بس وہ موں میں بھی آل کے ڈال کے دے جائے ایسا بلکل نہیں ہوتا جی غور سے سننے آپ کو محنت کرنی ہوگی جو جتنی محنت کرے گا اتنا ہی آصل کرے گا یہ بات کلیر کٹ ہے اللہ پاک فرما رہا ہے کوئی اور بندہ نہیں غور سے سنتے جائیے آپ کو گھر بیٹھے کوئی نہیں دے گا نہ ہی آپ کو ایسے ہی ملے گی محنت کرنا ہوگی محنت کریں گے آپ کو ہر ہر چیز اپنے ہاتھ سے تیار کرنا ہوگی آپ کو اپنے ہاتھ سے لکھنا ہوگا نوٹس تیار کرنے ہوگی چیزیں بنانی ہوں گی سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کبھی زندگی میں وہ چیز نہیں بھولتی جب آپ نے اپنے ہاتھ سے نوٹس بنائے ہوں ماہرین کے مطابق 60 to 70% آپ کو یاد ہو جاتا ہے خصوصاً ملٹیپل چیز قویسچنز میں جب آپ کے اپنے ہاتھ سے تیار کی ہوئی چیزیں ہوں تو نیچے چار آفشن لکھے ہوتے ہیں جواب تو آپ کا برین فورنٹ کلک کرتا ہے کہ ہاں اس کا جواب یہ ہے تو اس لیے وہ چیزیں کرنا بہت ضروری ہے یاری کہاں سے کریں سار بتا دیں پلیز میں نے بتا دیا جی آپ کو آپ کے لیے میرے نوٹس آویلے بہلے ہیں آپ ان سے تیاری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان نوٹس میں میں نے بکس کی ایک فیرست بھی دی ہوتی ہے بہت سے بکس آپ وہ بھی خرید کے ان سے بھی تیاری کرتے ہو تو آپ کو جہاں سے جو جتنا نالج ملے لے لو بکس کہیں نہیں پتا ہوتا کہ کہاں سے سوال آ جائے گا سپورٹ سے آ جائے گا جی بہرے سے آ جائے گا جی فلان سے آ جائے گا جیوگرافی ہے آپ کی سپیس ہے آپ کی ہسٹری ہے ایوریڈیس سائنس ہے فزیکس، کیمسٹری، بائیومیتز، انگلیش، کمپیوٹر کہیں سے بھی سوال آ سکتا ہے اس پرٹیکلر سبجیکٹ کے علاوہ تو آپ کو یہ ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں گھوڑ سے سننے کتنا پڑھنا ضروری ہے مطلب کہ ایک دن میں ہمیں کتنا پڑھنا ہوگا تو دیکھیں آپ کو ٹائم ٹیبل بنانا ہوگا اسی ٹائم ٹیبل اور شیڈیول کے مطابق پڑھنا ہوگا تو آپ کو ایک دن میں کم از کم میرے خیال کے مطابق آٹھ سے دس گھنٹے ضرور پڑھنا چاہیے اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے اس کو آپ مختلف فیسوں میں تقسیم کر لیں دو گھنٹے آپ صبح پڑھیں دو گھنٹے آپ دوپہر کو پڑھیں دو گھنٹے آپ سپیر کو کر لیں چار گھنٹے شام کو کر لیں ایک یا دو گھنٹے ایوننگ رات کو کر لیں لیٹ جب سب سو جاتے ہیں تو اس طرح سے آپ کمیٹمنٹ اور ڈیووشن کے ساتھ اس کو پڑھیں تیار کریں یہ ساری چیزیں نوڈز ٹائم ٹیبل ہر چیز ہم نے بنائی ہوئی ہے وہ آپ لے سکتے ہو بہت معمولی فی کے ساتھ کیا پڑھانے کا تجربہ ہونا بہت ضروری ہے ہمیں کہیں پہ کوئی لیکچر شیپ کر رہے ہوں پرائیویٹ طور پہ کسی کالیج سکول میں تو کیا ہمیں پریبلیج دی جائے گی کیا ہمیں ترجی دی جائے گی گھر سے سننے جی آپ کو کوئی ترجی کوئی پریبلیج نہیں ہے آپ کا تجربہ کون نہیں ہوتا بیکاوز آپ نے کہیں پہ پڑھایا ہے اس کے لیے آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ ہوتا آپ کا اپنا سیلف اسیسنیشن ہے تجربہ ہے نالیج ہے پبلیج سروس کمیشن کی کوئی ایسی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ جی ایکسپیرینس ایڈیو کٹ آپ ساتھ لگاؤ کیونکہ بہت سے کینڈیٹ ہوتے ہیں بے شمار تو سب کو ایکولی ٹریٹ کرنا ہوتا ہے ہاں البتہ آپ کو اپنے طور پہ کچھ نالیج ہو جاتا ہے انٹرویو میں آپ کے کام آتا ہے وہ ایک الگ سے بات ہے لیکن پنجاب پبلیج سروس کمیشن کے ایسی کوئی یا حسین سروس پبلیج سروس کمیشن یعنی پورے پاکستان کے کسی بھی پبلیس سروس کمیشن کی کوئی ایسی پولیسی نہیں ہے حال بتا اگر کسی ایڈ میں آجائے کہ جی فلان فلان جو ایڈو کے ایڈوکیٹر میں پڑھا چکے ہیں یا جو فلان سسٹم میں پڑھا چکے ہیں یا جو سابقہ ریٹائرڈ ہیں وہ آ سکتے ہیں تو وہ ایک الگ سے بات ہے لیکن ایسی پولیسی نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لیکچرر بننے کے لیے آپ کو ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ایسی کوئی پریولیج ترجیہ آپ کو نہیں دی جائے گی ایم ایم ایسی اور ایکویلینٹ میں کتنے نمبر ہونے ضروری ہیں لیکچر بننے کے لیے میں نے آپ کو بتا رہا جی 50% مارکس آپ کے ہونے چاہیے یا سیکنڈ ڈوین ہونی چاہیے آپ الیجیبل ہو جاتے ہو اور آپ آسانی کے ساتھ پولیس سروس کمیشن کا ایکزیم دے لیتے ہو کریٹری کے اوپر پورے آ جاتے ہو ہمارا سٹڈی کا شیڈول کیا ہونا جائے کیا کیا کچھ تیار کرنا ہے ہم نے تو اس میں دیکھئے بہت سے ٹاپک ہیں بہت سے چیزیں ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ وہ میں نوٹس میں اویلیبل ہیں آپ انہوں لے سکتے ہیں بہت معمولی فی کے ساتھ تو وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی مہیا ہو جائیں گے اور اسی کے مطابق آپ ایک پیٹرن کے اوپر چڑھ کے تیاری شروع کر دو گے تو اس طرح سے آپ لیکچر بن جاتے ہو لیکچر کے طور پر آپ نے اپنی سرویس کا آغاز کر لیا پھر آپ گریڈ سیونٹین میں جب آپ ڈریکٹ آئے ہوتے ہو تو ایجوکشن ڈیپارٹمنٹ میں پھر اس کے بعد پروسس چلتا رہتا ہے اور آپ کی پرموشن بھی ہوتی رہتی ہے بہت سے بچے کہتے ہیں کہ سار ہم پرموٹ ہوتے ہیں بلکل جی آپ پرموٹ ہوتے ہو گریڈ ایٹین میں آپ آ جاتے ہو آپ اسیسٹنٹ پروفیسر بن جاتے ہو پروفیسر بن جاتے ہو اسوسییٹ پروفیسر بنتے ہو اس کے بعد پھر آپ کی آگے پرموشن ہوتی رہتی ہیں دیپارٹمنٹ میں بھی آپ کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے آپ پرنسیپل وائز پرنسیپل بھی بنتے ہو آپ ایجوکشن کے ڈریکٹر تک بھی بن جاتے ہو یعنی دیپارٹمنٹ میں بھی آپ سے کام لیا جا سکتا ہے اور کالیجز میں بھی یونیسٹیز میں بھی آپ سے کام لیا جا سکتا ہے جو جو آپ سینئر ہوتا جاتے ہو آپ کی پرموشن ہوتی ہے کیا ہمیں چھوٹی ملتی ہے بلکل جی آپ کو چھوٹی ملتی ہے کیا ہم پی سی اے سی اے سی کار سکتے ہیں بلکل جی آپ کار سکتے ہو دیپارٹمنٹر پرمیشن سیڈیفکیر ساتھ لگا کے آپ جونسا مرضی ایکزیم دے سکتے ہو کوئی پابندی ریزڈکشن نہیں ہے کیا ہمیں انٹرویو میں پریولیج دی جاتی ہے اگر ہمیں صاحب کا ایکسپیرینس لیا ہو دیکھئے آپ سی کوئی پاب پالیسی نہیں ہے میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا حال بتا آپ کو اپنے طور پر کچھ ایسے اگر سوال کرنے کے لیے کہے جائیں کہ جی بچوں کو پڑھانے کے لیے آپ کو کیا میتھڈ استعمال کریں گے اس میں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے میتھڈ کیا ہوتا ہے کیا بچوں کو آپ کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہو بچے کس طرح بچے کی نفسیات کیا ہوتی ہے کچھ اس طرح کے اگر کوئیسٹن ہو تو پھر وہاں پہ آپ کو پہ مدد مل جاتی ہے اور بہت سی چیزیں آپ کی چکے الڑی نالج میں ہوتی ہیں پریکٹیکل لائف سے گزر کے آئے ہوتے ہو تو اس طرح سے آپ کو اس کا فائدہ ہو جاتا ہے دروازہ آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تعلیم کے ساتھ ساتھ کیا ضروری ہے کہ ہم لیکچرر بن جائیں تو میں نے آپ کو بتا دیا جی بہت ضروری ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ کہ آپ ہر قسم کا نالج گین کریں ایڈیوکیشن تعلیم جو ہے اکیڈیمکس بیگرونڈ ہے اکیڈیمکس بیگرونڈ کے ساتھ ساتھ مختلف چیزیں آپ نے نالج گین کرنا ہے اصل کرنا ہے بکاؤز انٹرویو بھی ہونا ہے آپ کا اور ریٹن ٹیسٹ بھی ہونا ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کے ریٹن میں اکیڈیمکس کے علاوہ 50% questions ایسے ہوتے ہیں جو journal knowledge سے آتے ہیں جو current affairs سے آتے ہیں پاکستان affairs سے آتے ہیں international affairs سے آتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے کیا کیا چیزیں کرنی ہوتی ہیں کس طرح سے کرنی ہوتی ہیں ساری چیزیں ہم نے اپنے نوٹس میں بتا ہی ہوئی ہیں آپ نوٹس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو تو یہ تھی جی ہماری آج کی ویڈیو کے لیکچرر آپس آنے کے ساتھ کیسے بان سکتے ہو انشاءاللہ تعالی ملیں گے کسی اگلی ویڈیو میں جی till then take care اللہ حافظ and good bye پاکستان زندہ بار